السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج کی تازہ ترین خبریں آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر کر رہا ہوں آپ سے درخواستے کے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی تازہ ترین خبریں سنانے جا رہا ہوں چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں مسلم پرسل اللہ بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالی صیف اللہ صاحب رحمانی کی جانب سے پہلا اعلان سن لیجئے گا حضرت مولانا خالی صیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ کی طرف سے ملت اسلامیہ ہند کے نام حدیعی تشکر اور خصوصی اپیل صدر مسلم پرسل اللہ بورڈ نے اپنے بیان میں تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے بورڈ کی آواز پر لبے کہاں اور وقف ترمیمی بل کے خلاف جوائن پارلیمانی کمیٹری کو بڑی مقدار میں ایمیل روانہ کیے اللہ کرے کہ حکومت جمہوری تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس بل کو واپس لے لے اور ایسا قانون بنانے سے گریس کرے جو اقلیت دشمنی پر مبنی ہوں آپ نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بل کی واپسی کے لیے خوب دعا کا احتمام کرے کیونکہ کوئی بھی واقعہ خواہ خوشکن ہو یا تکلیف دے اللہ کی مرضی کے بغیر پیشن نہیں آسکتا آپ نے کہا ہے کہ بورڈ اس بل کو روکنے کے لیے قانون و آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مختلف سطح پر کوشش کر رہا ہیں اور وہ حالات کو سامنے رکھ کر احتجاج کے مختلف پر امن صورتوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ بورڈ جب بھی آواز دے اور جس بات کی اپیل کرے تمام مسلمان دلو جان سے اس پر عمل کرے اور وفقی احمد کے پیش نظر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہے وہیں شام تقریباً سوہ چھ بجے کے قریب تین کروڑ پانچ لاکھ اکیس ہزار دو سو سینٹس سے زائد ایمیل بھیجے گئے ہیں وہیں دوسری جانب جمعیت علماء ہن کی کوشش کامیاب تسلیم جہاں معاملے پر سپریم کورٹ میں سماک آج مولانا عرشد مدنی کی ہدایت پر اتراخن کی مسلم نرس کو انصاف دلانے کے لیے جمعیت نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا اتراخن کے رودرپور کے رہنے والی مسلم نرس کے قتل کا معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے صدر جمعیت علماء ہن مولانا عرشد مدنی کے تعاون سے متوفیہ کی بیٹری اور بہن نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک پیٹیشن داخل کر کے چیف جشٹس آف انڈیا سے قتل کے اس مقدمے کی سی بی آئی انکوائری اور متاثرین کو معافظہ دیے جانے کی درخواست کی ہے موصلہ اطلاعات کے مطابق اس اہم مقدمے کی سماعت چیف جشٹس آف انڈیا کی سربراہی والی تین رکنی پینچ تیرہ ستمبر جمعہ کے دن کرے گی چیف جشٹس آف انڈیا ڈی وائی چندر جوڑ جشٹس جے پی باردی والا اور جشٹس منوش مشرہ اس مقدمے کی سماعت کریں گے سپریم کورٹ آف انڈیا میں داخل پیٹیشن کو سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشن کے مشورے سے ایڈوکیٹ ساری منوید اور ایڈوکیٹ شاہد ندیم نے تیار کیا ہے جبکہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سوگندہ آنند ہے پیٹیشن میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ایف آئی آر نمبر چار سو چھے دو ہزار چوبیس رودرپو پولیس ایٹیشن کی مرکزی تفتیشی ایجنسی سے آزادانہ تحقیقات کرائے نیز متوفیہ کی کمسین بچی کو معافظہ دینے کے لیے ریاست حکومت کو حکم جاری کرے عدالت سے قومی سطح پر میڈیکل اسٹاف کی حفاظت کے لیے قومی سطح پر گائیڈ لائنز سیار کیے جانے کی بھی درخواست کی گئی ہے عرض داشت کو متوفیہ کی کمسین بچی زیا ملک بزریہ نانا اور بہن صاحبہ جہاں کے ذریعے سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے پیٹیشن میں یونین آف انڈیا منسٹری آف چائلڈ اور ویمن اور اسٹیٹ آف تراخنڈ کو فریق بنایا گیا ہے آئینہ ہند کے آرٹیکل 32 کے تحت داخل پیٹیشن میں تحریر کیا گیا ہے کہ 30 جولائے کو اسپتار سے واپس آتے ہوئے متوفیہ لاپتہ ہو گئی تھی جس کی رپورٹ پولیس میں درج کرائی گئی لیکن پولیس نے ان کی رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ آٹھ جولائے کو اس وقت کارروائی شروع کی گئی جب ایک سڑا گلہ انسان دھانچا برامد ہوا لاش کی شناخت اس کے پاس سے برامد موبائل کے وجہ سے ہوئی اور پھر ایک ملسیم کی راجستان سے گرفتاری بتائے گئی پولیس نے ایسے شخص کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا جو پہلے سے ہی پولیس تحویل میں تھا اور جو نشے کا عادی ہے پیٹیشن میں مزید تحریر کیا گیا کہ پولیس نے ان کی شکایت پر کئی دنوں تو کارروائی نہیں کی اور انہیں پولیس اسٹیشن کے درجنوں شکل لگانے پڑے پولیس نے عوامی غصہ اور احتجاج کے بعد ایف آئی آر درج کی اب تک کی پولیس کارروائی مشکوک ہے لہٰذا عدالت کو اس مقدمے کی تفتیش مرکزی تفتیشی ایجنسی سے کرانا چاہی جیتا کہ ہمیں انصاف مل سکے پولیس کی جانب سے درج کی گئی ایف آئی آر میں یہ کہیں درج نہیں کیا گیا ہے کہ انہیں مدوفیہ کی لاش کا ڈھانچہ کیسے ملا جبکہ مدوفیہ کے گھر والے مدوفیہ کو ایک ہفتے سے سائی درسے سے اسی جنگہ تلاش کر رہے تھے جہاں سے پولیس نے لاش ملنے کا دعویٰ کیا ہے پیٹیشن میں مزید تحریر ہے کہ پوشٹ مارٹم ریپورٹ بھی موت کسی وجہ سے ہوئی ہے واضح نہیں کر سکی ہے کیونکہ مدوفیہ کے لاش اتنی زیادہ سردل چکی تھی پوشٹ مارٹم کرنے کے لیے کچھ بچہ ہی نہیں تھا پیٹیشن میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ مقام پولیس کی جانب سے کی جانواری تفتیش جس رکھ پر جا رہی ہیں انہیں انصاف ملنے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے پولیس نے عوامی غصے کو دبانے کے لیے خاتی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ ایک منظم ساجش کے تحت اسمدری کے قتل کے بعد کیے جانے کا معاملہ ہے قانونی امداد کمیٹری کے وکالا کے ایک وفد نے گدر پر کے دورہ کر کے مدوفیہ کے ہلے خانہ سے ملاقات کی تھی اور انہیں ہر طرح کی قانونی مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی وفد میں ایڈوکیٹ شاہد نظیم ایڈوکیٹ مجاہد احمد ایڈوکیٹ راج ودیگر شامل تھے وہیں دوسری جانی مولانا کلیم صدیقی مولانا عمر گوتم سے میں دیگر افراد کو سزا کا عدالتی فیصلہ کئی پہلوں سے سخت تشویش کا باعث جماعت اسلام ہند کے امیر سید سعجد اللہ حسینی نے میڈیا کو جاری اپنے ایک بیان میں این آئی اے ایٹی ایس عدالت کے حالیہ فیصلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کلیم صدیقی اور مولانا عمر گوتم اور دیگر بارہ افراد کو جبرن مذہب تبدیلی کرانے کے معاملے میں نیچلی عدالت کے جانب سے قصوروار قرار دینا سخت تشویش کا باعث ہے انہیں تاثیرات ہند کی دفعات 417-120-B-153-A-153-B-1955-A-121-A-123 اور غیر قانونی مذہب تبدیلی ایکٹ سیکشن 345 کے تحت قصوروار ٹھیرائے گیا اور عمر قید کی سزا سنائے گئی عدالت کی جانب سے وضا کردہ ان سنگین الزامات سے اتفاق ممکن نہیں ہے ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں کوئی کسی کو مذہب تبدیل کرنے پر کیسے مجبور کر سکتا ہے اسلام کی تعلیمات میں بھی مذہب کی تبدیلی کیلئے جبر قطعا ممنوع ہے ہر فرد کو اپنی پسند کا مذہب اختیار کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہمارے آئین نے دیا ہے کوئی اتھارٹی کسی شہری کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتی ان پر دہشتگردی مجرمانہ ساجش فرقہ وارانہ اداوت کو فروغ دینا اور ریاست کے خلاف جرائم کی ساجش جیسے سنگین الزامات نہ صرف بے بنیاد ہے وہیں دوسری جانب انتہائی افسوسنا خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسلمانوں نے خود گرایا مسجد کا متنازع حصہ ہم علاقے میں امن و آشتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لئے اٹھا رہے ہیں قدم مسجد کمیٹری کا بیان سنجلی میں فرقہ پرست تنظیموں کی سیاست فلاف ہو گئی ہے تیرہ دینوں سے جاری ویشو ہندو پریشت اور بجرنگ دل کے ہنگامے کی ہوا نکل چکی ہے مسلمانوں نے خود اپنی مسجد کے متنازع حصہ کو منحدیم کر دیا ہے جس کا مطالبہ فرقہ پرست تنظیم میں کر رہی تھی اور پوری مسجد کو غیر قانونی قرار دے رہی تھی حالانکہ مسجد وفقی زمین پر بنی ہے اور یہ معاملہ عدالت میں چل رہا ہے مگر اس کے باوجود مسلمانوں نے وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا ہے اور علاقے میں امن و آشتی قائم رکھنے کے لئے مسجد کے متنازع حصہ کو منحدیم کر دیا ہے واضح ہو کہ مسلم کمیٹری کے لوگوں نے خود ہی غیر قانونی تعمیرات کو گر آیا حال ہی میں منڈی میں ایک مسجد کی غیر قانونی تعمیر کا الزام لگا کر یہاں ہندو تنظیموں نے احتجاج کیا تھا جس کے بعد آج خود مسلم کمیٹری کے لوگوں نے مسجد کے غیر قانونی حصے کو گرات دیا ہے پولیس فورس موقع پر تینات ہے معلومات کے مطابق محکمہ تعمیرات عامہ کی زمین پر غیر قانونی تعمیرات کی گئی تھی مسجد کمیٹری کے رکن اقبال علی نے مسجد کے غیر قانونی حصے کو گرانے کے حوالے سے معلومات دی اقبال علی نے کہا کہ ہم غیر قانونی تعمیرات کو کسی دباؤ میں نہیں گرا رہے ہیں ہم انتظامیہ کے حکامات پر عمل کر رہے ہیں معاشرے میں باہمی ہم اہانگی اور بھائی چارے کو برقار رکھنے کے لیے غیر قانونی تعمیرات کو گرا رہے ہیں ہم نے این او سی کے لیے درخواست دی ہے لیکن وقت پر جواب نہیں ملا مسجد نجی زمین پر بنائے گئی ہے اس کا غیر قانون حصہ گرایا جا رہا ہے قابل ذکر ہے کہ ہمانچل کے سنجولی میں مبینہ غیر قانونی مسجد کی تعمیر کو منہدیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج جاری ہے وہیں سنجولی کے بعد حالہی میں منڈی میں بھی لوگ غیر قانونی مسجد کو گرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے تھے حالہی میں منڈی شہر میں جیل روڈ پر واقع مسجد کے خلاف ہندو تنظیموں نے مظاہرہ کیا تھا اور شہر میں احتجاج یہ ریلی نکالی تھی جس کے بعد آج خود مسلم کمیونٹی کو لوگ مسجد کے غیر قانونی حصے کو گرانے کے لیے آگے آئے ہیں ناظرین و سامعین ان ریپوٹو کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن سلام یوٹیوب چینل پر تمام تازترین اپڈٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا